بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے سور بکرہ آیت نمبر 154 اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں خبر نہیں یہ آیت کریمہ شہدہ کے حق میں نازل ہوئی بعض لوگ شہدہ کی شہادت پر افسوس کرتے ہوئے کہتے تھے کہ وہ لوگ شہید ہو کر نعمتوں سے محروم ہو گئے تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ انہوں نے فانی زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے دائمی زندگی حاصل کر لی ہے شہدہ کے فضائل اس آیت میں شہدہ کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے نہ زبان سے انہیں مردہ کہنے کی اجازت ہے اور نہ دل میں انہیں مردہ سمجھنے کی اجازت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 169 اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں انہیں رسک دیا جاتا ہے موت کے بعد اللہ تعالیٰ شہدہ کو زندگی عطا فرماتا ہے ان کی ارواح پر رسک پیش کیا جاتا ہے انہیں راحتیں دی جاتی ہیں ان کے عمل جاری رہتے ہیں ان کا عجر وہ سواب بڑھتا رہتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ شہدہ کی روحیں سبس پرندوں کے بدن میں جنت کی سیر کرتی ہیں اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک شخص کو لائے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اے ابن آدم تو نے اپنی منزل و مقام کو کیسا پایا وہ عرض کرے گا اے میرے رب بہت اچھی منزل ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو مانگ اور کوئی تمنا ہے وہ عرض کرے گا میں تجھ سے اتنا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے اور میں دس مرتبہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں کیونکہ اس نے شہادت کی فضیلت کو دیکھ لیا ہے اس پر دنیا میں یہ احکام ہے کہ شہید کو نہ اس کو گسل دیا جائے نہ کفن اسے اس کے کپڑوں میں ہی رکھا جائے اسی طرح اس پر نماز پڑھی جائے اور اسی حالت میں دفن کیا جائے باز شہدہ وہ ہیں کہ ان پر دنیا کے یہ احکام جاری نہیں ہوتے لیکن آخرت میں ان کے لئے شہادت کا درجہ ہے جیسے ڈوب کر یا جل کر یا دیوار کے نیچے دپ کر مرنے والا تالیب علم اور سفر حج غرض راہ خدا میں مرنے والا یہ سب شہید ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں یعنی شہدہ زندہ ہیں لیکن ان کی حیات کیسی ہے اس کا ہمیں شعور نہیں اس لئے ان پرشار احکام عام میت کی طرح ہی جاری ہوتے ہیں جیسے قبر، دفن، تقسیم میراز ان کی بیویوں کا عدد گزارنا عدد کے بعد کسی سے دوسرا نکاح کر سکنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد